وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور ان کا کہنا کہ ہم نے قتل کیا تھا مسیح کو جو عیسیٰ ابن مریم تھے جو رسول اللہ تھے اب یہ جو ان کا کہنا تھا ہم نے قتل کیا یہ کیسا کہنا تھا یہ ان کا دعویٰ تھا ہم نے قتل کیا اور پھر آپ دیکھیں کنیت بھی بتاتے ہیں نام بھی بتاتے ہیں نسبت بھی بتاتے ہیں اور پھر رسول اللہ بھی کہتے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے کہ انہی کوئی کیا تھا وہ نام طور پر تو کسی کا نام لے کے بات کر دی گھر صرف اتنا بھی کہہ دیتے کہ انہا قتلنا عیسیٰ یا انہا قتلنا مسیح کافی تھا مسیح لقب عیسیٰ نام ابن مریم نسبت کس کے بیٹے ہیں اور پھر رسول اللہ اچھا یہ مانتے تو نہیں تھے ان کو رسول اللہ پھر کیوں کہتے تھے رسول اللہ کو قتل کیا تنزیہ طور پر وہ جو خود کو رسول کہتے ہیں اللہ کا اگر وہ اللہ کے رسول ہوتے تھے ہمارے ہاتھوں کے مارے جاتے یہ مراد تھی ان کی کہ ہم نے ان کو قتل کیا یعنی استہزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کا بھی دفاع کرتے ہیں جیسے ان کی والدہ کا کیا ان کی اس بات کا بھی کیا وَمَا قَتَلُوهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا وہ قتل نہیں کر سکے تھے وَمَا سَلَبُوهُ اور نہ انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا تھا وہ کروسیفائے نہیں کیے گئے تھے سَلَبُو کا لفظ ہے سواد لام بے سے ہوتا ہے سلیب اسی سے ہے سلیب ہوتا ہے کسی انسان کو مارنے کے لئے لٹکا دینا لٹکا کے مارنا یہ سلیب پہ چڑھانا ہوتا ہے کروسیفائے کرنا وَمَا سَلَبُوهُ انہوں نے اس کو سلیب پہ نہیں مارا تھا وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُم لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا شبہ پڑ گیا ان کو اب ہوا کیا تھا اس میں بہت سی تاریخی روایات آتی ہیں بعض کہتے ہیں کہ جس مکان میں تھے اس کے چوکیدار کی شکل ویسے ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو فرشتوں کے ذریعے اٹھوا لی آسمان پہ اور وہ جو وہاں گارڈ تھا وہ ویسا ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ ایک ہواری جس نے جاسوسی کی تھی وہ ان کی شکل کا بنا دیا گیا تھا بہرحال کئی ایک روایات ملتی ہیں جو بھی ہیں اصل چیز کیا ہے کہ ان پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا وہ سمجھ نہیں پائے بات کی حقیقت کو نہیں پہنچے لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ نہ قتل ہوئے تھے نہ سولیو پہ چڑے تھے آگے آتا ہے اگلی آیت کے شروع میں بل رفعہ اللہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا وَإِنَّ الَّذِينَ اختَلَفُونَ فِيْهِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا کس معاملے میں قتلِ عیسیٰ میں لَفِي شَكِّم مِنْهُ وہ بھی اس کے بارے میں شک میں یعنی جو کہتے ہیں کہ قتل ہوئے تھے وہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے انہوں بھی شک ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ کرسٹینز کے اندر کئی قسم کے گروہ بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے تھے بعض کہتے ہیں کہ وہ اٹھا لیے گئے یعنی ان کے ہاں بھی معاملہ مشتبہ ہے یقینی بات کسی کے پاس بھی نہیں کوئی دلیل نہیں ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمُ نہیں ہے ان کے لئے اس بات کا کوئی علم مگر وہ پیروی کر رہے ہیں گمان کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی کہ ہوا کیا اصل میں اس میں کیونکہ قرآن کا کوئی ایسا بیان نہیں ہے نہ ہی کوئی صحیح حدیث سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ پھر ہوا کیا تھا یہ جتنی بھی بات ہے مثلا سب کے چہرے ذات عیسیٰ جیسے ہو گئے تھے بعض کہتے ہیں وہ اس کا ہوا کوئی کہتا ہے اس کا ہوا اس کا ہوا لیکن اصل بات کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس معاملے میں شک کا شکار ہو شبہ میں پڑ گئے حقیقت ان پہ چھپ گئی مشتبہ ہو گئے اب کیا ہے کہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم شبہ کہاں ہوتا ہے جہاں علم نہ ہو علم شبہات دور کرتا ہے نا تو ان کے پاس صحیح علم تو تھا نہیں کہ ہوا کیا مگر وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان کے بارے میں قرآن پاک میں کہاتا ہے گمان حق کو فائدہ نہیں دیتا اس سے حقیقت نہیں پتا چلتی اصل صورت سامنے نہیں آتی اب دیکھئے کہ ایک ہوتا ہے شک ایک ہوتا ہے وہم ایک ہوتا ہے ظن یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں اور ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور زن جو ہے گمان لیکن وہ چیز جس میں علم نہ ہو یعنی جو علم پر مبنی نہ ہو لیکن اس کے بعض وقت قرائن ہوتے ہیں بعض وقت نہیں ہوتے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں قتل کیا نہیں صلیب پر چڑھایا پھر فرمایا ہے یقیناً قتل نہیں کیا تو صحیح عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں کہ عیسی علیہ السلام قتل نہیں ہو نہ صلیب پر چڑھے